السلام علیکم فلیکشیرمیس اوفیشل چینل سے آج ہم رنگ پر کھیڑا سے ملتان کا سفر کرتے ہیں آپ کی سہر کراتے ہیں ابھی ہم لوگ رنگ پر کھیڑا سے نکلے ہیں اور یہ دیکھیں دونوں طلب سے طلاب ہیں فش فارم یہاں پر فش فارم کا جو کام ہے وہ عروج پر ہے سردیوں کا سیزن ہے ابھی آپ لوگ براستہ ہیڈ محمد آلے ملتان کی طرف روانہ ہے رنگ پر سے نکلے ہیں تو یہاں کے لوگ بھی بہت اچھے ہیں کھیتی باڑی کا کام کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ راستے میں خدای اڈا آتا ہے ہمیں خدای اڈے پر آئے ہیں ملتان کی طرف روانہ ہے سرساب دلہ کا اور یہ یہاں پر جو میں نے پہلے بھی آپ کو بتائی ہے دونوں طرف سے آپ دیکھیں یہ تکریبا ہے ہیڈ محمد آلے تاکہ یہ فش فارم ہے یہاں پر یہاں پر جو میں نے پہلے بھی آپ کو بتائی ہے دونوں طرف سے آپ دیکھیں فش کا کام بہت اروج پر ہے یہ بہت زبدست نوڑ بنا ہوا ہے رنگ پر سے ملتان کا جو سفر ہے ایک گھنٹے کی مسافت پر ہے 55 کلومیٹر ہے تو ایڈ محمد آلہ بننے سے رنگ پر کا سفر جو ہے وہ شارٹ ہو گیا ہے پہلے لوگ مظفرگر کے راستے سے ایڈ محمد آلہ کی طرف آتے تھے دیکھیں دونوں طرف یہ بنجر زمین پڑی ہوئی ہے کیونکہ رات کو بارش ہوئی اور یہ پانی بھی کافی جمع ہے رنگ پر سے جیسے ہم نکلے سے تو دھوند بہت ہی یہاں پر دھوم نکلی ہوئی ہے یہ سارا جنگل ہے آپ کو جو نظر آرہ سارا جنگل ہے ابھی جیسے ہی ہم آگے جائے کی طرف جائیں گے تو آگے بھی طلاب ہو گئے اس کے بعد پھر ارمحمد آلہ آئے گا ارمحمد آلہ کے ساتھ دریائے چناب ہیں دریائے چناب جیسے کناز کریں گے ہم لوگ تو منطان کا آئریا شروع ہو جاتا ہے یہ دیکھیں میں اس طرف دیکھیں تو طلاب ہیں یہ سارے طلاب ہیں دور دور تک یہ سارے آپ کو طلاب نظر آ رہے ہیں ابھی ہم تھوڑی دیر تک انشاءاللہ دو تین جارمنٹ کے مسافت تک ہیڈ محمد والا پہنچ جائیں گے یہ سامنے جو آبادی نظر آ رہی ہے شاید آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ ہیڈ محمد والا کی ہے ساری یہ ابھی گھر رچو کہے گا گھر رچو کے پاس ہے محمد والا یہ راستہ ملتان سے جھنگ کی طرف جاتا ہے خشاب بھی جاتا ہے احمد پرسیان باو سلطان یہ گھر رچو کی آبادی سٹارڈ ہوگی یہ پہلے سارا دریاہ کا علاقہ ہوتا تھا دریاہ چناب کے علاقہ ہوتا تھا ابھی بھی سلاب آئے تو یہاں پر بہت مشکلات ہوتی ہے لوگوں کو یہ آبادی ہے ہیڈ کارلو کی ہیڈ کارلو کیوں کہ چار سے پانچ کلومیٹر کی مسافت پا رہے ہیں ہیڈ محمدالے سے رنگ پر کی طرف جائیں تو یہ سامنے جو بہت ہی بخصورت سے مسجد یہاں پر یہ ریت کے ٹپیں ہیں سارا علاقہ ہے ابھی ہیڈ محمد والا پہنچ گئے ہیں اگر آپ یہ سیدھا جائیں تو سیدھا مظفر گار کی طرف جاتا ہے ہم نے وہاں چوک سے لیفٹ لینا جو ملتان کی طرف ہم نے جانا ہے یہ دیکھئے یہ سامنے چوک آگئی ہے سیدھی ٹرافک جو جا رہی ہے سیدھا روڑ جا رہا ہے یہ مظفر گار سیٹی میں جاتا ہے یہاں سے ٹھرٹی کلومیٹر ہے مظفر گار ہم نے لیفٹ ٹرن لے لیا یہ سامنے دیکھیں بوڑ ہے ہم ملتان کی طرف ٹرن ہو رہے ہیں یہ سامنے جو بوڑ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ ملتان خانوار لاور باز اندی کریو انیورسٹی کے اوپر مینچن کیا ہوا ہے یہاں یہ دیکھیں اسٹورنٹ کیونکہ آگئی دریا کہہ رہی ہے شروع ہو رہا ہے یہ بان پہ آئی ہے یہ فش فارم اور ساتھ یہاں کے فش فارم کی شواب بہت ہے لوگ دور دور سے آکر ادھر فش کا فش کا بزا دیکھیں ایڈ محمد والے کا ٹھول پلازا یہ دریا کے ساتھ ہے یہ سارا دریا کے ایری ہے دریا کے بل پر نزدیک پہنچ رہے ہیں دریا چناب یہاں فوق پڑ رہی ہے چھڑا چوک دیکھیں سامنے روڑ پر آپ دیکھیں گے تو آپ کو فوق نظر آئے گی دو دن سے بارش ہو رہی ہے اور فوق بہت زیادہ ہے یہ اس طرف دیکھیں تو فوق بہت زیادہ آپ کو نظر آئے گی یہاں دریا پر پہنچنے والے ہیں دریا چناب کے ساتھ چناب روت ریسٹورنٹ بہت مشہور ہے دور دور سے لوگ یہاں کھانا لٹھنز کرنے کے لئے آتے ہیں بہت ہی زبادہ سکھانا ہے چناب روت کا آپ پہلے بھی میری ویڈیو میں دیکھ چکے ہیں چناب روت کے اپلوڈ کی تھی اپنے یوٹیوب چینل پر تو ابھی یہ دریا پر رہے ہیں سموک کی وجہ سے مشکلات ہو رہی ہے کبھی ٹرافک میں یہاں پر تو بہت زیادہ ہی سموک ہے یہاں ہم دریا کے پھل پر رہے ہیں دریا چناب سموک بہت زیادہ ہے جس کی وجہ سے آپ کو سیڈ کے نظر آ رہے ہیں نہیں نظر آ رہے ہیں فلک شیئر بیس افیشل چینل کو سب سبکریب کریں لائک کریں کومٹس کریں اور بیل آئیکن پر آل ویڈیو پر کلک کریں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو سے آپ لطف اندوز ہو سکے کوشش میری ہوگی انشاءاللہ اچھی سے اچھی ویڈیو بناو مختلف جگہ کی سیر کرام آپ لوگوں کو اسی دعا کے ساتھ اللہ حافظ اللہ آپ کو سلامت رکھے چینل کو لازمی سبکریب کریں اور لائک کریں کومٹس کریں تینکیو اللہ حافظ